کانگرس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر پاکستان کے ایجنڈے کو آتنک وادیوں اور الگا وادیوں کے ایجنڈے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش اور ساجش کی ہے جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا کا دھارہ تین سو ستر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس پرکار چوری چھپے دھارہ تین سو ستر کے پرستاو کو جمہو کشمیر کی نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی سرکار نے ویدھان سبھا کے اندر لائیا ہے وہ غیر قانونی ہے آس امبیدھانک ہے اور یہ دیش کے ساتھ غداری کی گئی ہے کانگرس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر دیش دروہی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ساجش کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش دروہی ایجنڈے کو کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے اس پاکستانی ایجنڈے آتنکوادیوں کے ایجنڈے کو کبھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ویدھان سبھا کے اندر اور ویدھان سبھا کے باہر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی ہم اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے لیکن دیش کے ساتھ بھارت ماتا کے ساتھ ہم غداری نہیں ہونے دیں گے کانگرس پارٹی پاکستانیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے اور نیشنل کانفرنس نے جس سنبیدھان کی شپت لے کر انہوں نے سرکار بنائی ہے اسی سنبیدھان کے خلاف انہوں نے شڑینت رکھیا ہے ایک پرستاو کیا ایک لاکھ پرستاو بھی اگر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی سرکار جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا میں اگر پاس کرے گی تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش میں موڈی صاحب کی سرکار ہے اور ہمارے دیش کے گروہ منتری عمیت شاہ صاحب ہیں دیش کے ساتھ ہم غداری نہیں ہونے دیں گے آتنک وادیوں الگا وادیوں اور پاکستان کی مانسکتہ کو ہم جمہو کشمیر میں دوبارہ پنر جیویت نہیں ہونے دیں گے ویدھان سبھا کے اندر اور ویدھان سبھا کے باہر کانگرس اور نیشنل کانفرنس کی انٹ سے انٹ بجا کے رکھ دیں گے جو جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا کے اندر جو دھارہ تین سو ستر کا پرستہ چوری چھپے بینا چرچہ کے جو بیدھان سبھا میں پاریت کیا گیا وہ گہر کانونی ہے آسن بیدھانک ہے اور یہ راشت درو ہے راشت درو کانگرس پارٹی نے اور نیشنل کانفرنس کی سرکار نے پاکستان آتنک وادیوں اور الگا وادیوں کے ایجنڈے کو جمہو کشمیر میں پناہ جیویت کرنے کی ایک کوشش اور ساجش کی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس منصوبے کو اس راشت درو ہی منصوبے اور اس ساجش کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ویدھان سبھا کے اندر اور ویدھان سبھا کے باہر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لیکن دیش کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے کانگرس پارٹی چاہتی ہے کہ جمہو کشمیر میں دو قانون لاغو کرنا بھارت دیش کے سمبیدھان کو جمہو کشمیر میں سماعت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت دیش کے ترنگے جھنڈے کا اپمان کر کے یہاں پنر دوبارہ سے دوسرے جھنڈے کو کانگرس پارٹی لانے کی کوشش اور ساجش کر رہی ہے اور نیشنل کانفرنس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت دیش کے سمبیدھان کو جمہو کشمیر سے مٹانا چاہتے ہیں دیش کے ترنگے جھنڈے کے خلاف ساجش کانگرس اور نیشنل کانفرنس نے کی ہے اس ساجش کو بھارتی جنتہ پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی جمہو کشمیر کی ویدھان سوا کے اندر اور ویدھان سوا کے باہر بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش دروہی ایجنڈے کا زبردست ویروت کرے گی کسی صورت میں بھی ہم اس دیش دروہی ایجنڈے کو لاغو نہیں ہونے دیں گے